تم ہو آپس میں غزب ناک وہ آپس میں رہیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج سوریہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کیبی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی علامہ اقبال کی نظم جواب شکوا کا یہی کسوہ بنت ہے پہلے شعر میں غزب ناک سے مراد دشمن خطابین سے مراد دوسروں کے عیب دیکھنے والا اور خطا پوش سے مراد دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے مطلب تم کیسے مسلمان ہو کہ آپس میں ہی لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں اور وہ جن کی تم بات کرتے ہو ان کا پتہ ہے نا وہ آپس میں کتنے مہربان اور محبت کرنے والے تھے ایک اور شعر میں بھی علامہ صاحب نے اسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تم تو دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے پھرتے ہو اور زمانے بھر میں اپنا تماشا خود ہی بناتے پھر رہے ہو جبکہ وہ مسلمان کیسے تھے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو چھپاتے تھے معاف کرتے تھے اگلے شعر میں عوج سوریہ سے مراد بلندیوں پر پہنچنا ہے اور قلب سلیم سے مراد اطاعت کرنے والا دل یعنی تم سب یہ تو چاہتے ہو کہ ہمیں بھی وہی بلندی اور عزتیں عطا کی جائیں لیکن کوئی اس طرح کا دل لے کر تو آئے اور ہمیں دکھائے تو صحیح کہ اس میں وہ اہلیت ہے تیسرے شعر میں تخت فکفور سے مراد چینی عظیم سلسنت ہے جو کئی صدیوں تک قائم رہی اور سریرے کیسے مراد وہی ایرانی خاندان جس نے ایران پر بہت عرصہ تک حکومت کی یہ ان کا تخت ہے مطلب یہ کہ اگر اہلیت ہو تو ہر طرح کی بادشاہی ہم دے دیتے ہیں جیسے تمہارے اباؤ اجداد کو کیسر و کسرہ کی بادشاہتوں پر غلبہ عطا فرمایا لیکن تم صرف اور صرف باتیں کرتے ہو کسی کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس انام و اکرام کا حقدار تصور کیا جائے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل دین و دنیا سے وابستہ رہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ